ڈیل سٹوڈنٹ ہمارا ایک اور ٹاپک جو ہے ویکیول کے حوالے سے اب ویکیول کیا ہے ویکیول جو ہے آنلی پریزنٹ ان پلانٹ یہ صرف پلانٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پلانٹ میں موجود ہوتا ہے اور یہ فلوٹ فل بھرا ہوتا ہے مطلب یہ ایک سیکلائک سٹرکچر ہے اس طریقے سے یہ بنا ہوتا ہے یہ ویکیول جو ہے آنلی پلانٹ سیل میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہے سیلیکٹیبلی پرمیابل باؤنڈری کارڈدار کونو پلاس اس کی سراؤنڈنگ میں ایک سیلیکٹیبلی پرمیابل باؤنڈری ہوتی ہے جس کا نام ہے کونو پلاس اور ویکیول اسی پوڈ ویکیول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پلانٹ کا تمام جو ہے فوڈ مٹیریل اس میں موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر واٹر بھی موجود ہوتا ہے اور واٹر کے ساتھ ساتھ میرنال سالٹ شیوگر امائنو ایسیڈ اور یہ بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے واٹر کو کمپوز کروانے میں سیلولر رسپیریشن ایکسپریشن ہو رہی ہے سٹوریج ہو رہی ہے واٹر مولیکیول کی اورگینک اور انورگینک سبسٹینس جو ہیں یہ سب اورگینک اور انورگینک سبسٹینس سب کے لئے بھی ان اور آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے کلورو پلاسٹ کا کلورو پلاسٹ تو آپ شروع سے ہی جانتے ہیں کہ کلورو پلاسٹ کیا ہے کلورو پلاسٹ ڈبل میمبرین باؤنڈی سٹرکچر ہے یہ دیکھیں اس کی ڈبل میمبرین نظر آ رہی ہے باؤنڈی سٹرکچر ہے یہ یہ جو ہے کلورو پلاسٹ کا کیا کام ہے یہاں پر پروٹ فوٹو سائنٹس کا پروسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو اس کا سٹرکچر دکھا رہے ہیں جیل لائک سٹرکچر ہے جس کا نام ہے سٹرومہ اور اور یہ سٹرومہ کے اندر ہی تھیلو کوائٹس ہیں تھیلو کوائٹس کے اپر ایک میمبرین بنی بھی ہوتی ہے کلورو فیلز یہاں پر گرین کلر کا پیگمنٹ ہے جو فوٹو سائنٹسیس رییکشن میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر موجود ہے تھیلو کوائٹ ڈسک کے پاس موجود ہوتا ہے اور دا کلورو فیل مولیکیول کا نام ہی گرین پیگمنٹ ہے جو پلاٹ کو گرین کلر دیتا ہے اور یہ کہاں موجود ہوتا ہے تھیلو کوائٹ کی سرپیز پہ کلورو فیل ایبزورب اینرڈی فروم دا سن پور فوٹو سائنٹسیس کلورو فیل کا کام ہی یہی ہے کہ سن لائٹ کو ایبزورب کرنا ٹرپ کرنا اس کے بعد پروٹین فوٹو سائنٹسیس رییکشن کروانا ٹھیک ہے in the presence of light تھنکس فور وچی